موسیقی 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 السلام علیکم لاگ ڈون کھلنے پر بازاروں میں کافی رش ہو گیا ہے حکومت نے لاگ ڈون کھول دیا لیکن عوام اور تاجروں کی ذمہ داری ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جاری کردہ حکومتی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ ہم اس وائرس سے بچ سکیں ساری ذمہ داری حکومت پر ڈال دینا اور خود کچھ نہ کرنا عوام کو چاہیے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے احتیاط کریں تاکہ کاروبار بھی چلتا رہے اور زندگیاں بھی محفوظ رہیں موسیقی 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 سر پوزیشن تو سیمی ہے لاگ ڈون جو تھا اس وقت بھی یہ یہ صاحب تھا کاروبار کوئی نہیں ہیں اور اب جو ہے اس میں بھی کوئی علاقات ہیں کیونکہ عام دوراب تو زیادہ ہے لیکن ہمارے کام میں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے ہمیں ٹیم زیادہ دیا جائے ہمارے پانچ بجے بند ہوتی ہے ہماری دکان کا ٹیم کم از کم جو ہے نا شام کو بارہ بجے یا آٹھ بجے تک کیا جائے ہمارے خطے بھی نہیں پورے ہوتے ہیں ہم نے دو ماہ کا کرایاں نہ گھر کا دیا نہ دکان کا کرایاں دیا جی لاک ڈاؤن پہلے سے ہم پرشان تھے بہت زیادہ کام شام بلکل نہیں تھا اب یہ چلو گزارہ ہو رہا ہے اپنا لاک ڈال کھلنے سے خوش ہوئے ہیں ہاں جی خوش ہوئے ہیں جناب کیوں نہیں کاروبار میں بہتری آئی ہے جی بہتری آئی ہے کاروبار میں شادی علوہ وغیرہ باندھ ہیں میں سے پرچون کام ٹھیک ہے حکومت نے ٹھیک کیا جو کیا ہے عوام کو بھی تیار کرنی چاہیے نا تو اس لیے بازاروں میں کافی رش دکھا جا رہا ہے رش تو بہت زیادہ ہے عوام بے سفری ہو ہمارا چکن کا کاروبار اسے سر لاک ڈاؤن سے پہلے تو کاروبار ہر چیز کھلی تھی ہوتلنگ وغیرہ یہ شادی وغیرہ کے شادی حال وغیرہ کے آڈر تھے لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھر یہ آپ کے پتہ ہے ہر چیز کو انہوں نے لاک کر دیا تھا لیکن اس کے عوام کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہے کیونکہ کاروبار جان ہے تو جہان ہے جی جی مندر سیدت آلے گئے بازاروں میں جو ہے نا کوئی وہ اتیاد نہیں کرتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا ہے لیکن بس بات وہ ہے کہ لوگ صرف مسجدوں کو دیکھتے ہیں کہ جی مسجدوں میں کرونا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا مسجدوں میں کچھ بھی نہیں وہ اللہ کے کر ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتے یہ بازاروں میں لوگ کوئی اتیاد نہیں کرتے اور دوسری بات یہ ہے نا کہ اتیاد لازمی ہے یہ اللہ کا ایک عذاب ہے بچنا چاہے لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں بتانا چاہیے یہ مسجدوں کو بند کرے یا اس کو بند کرے تو یہ مسجدوں کے وئے سے فیل رہے ہیں عذاب سے کیسے نجات ممکن ہے بس اللہ سے مانگو یہ جو آخری عشر شروع ہوا ہے یہ توبے کا عشر ہے اس میں اللہ سے آپ مانگیں خوب دعائیں کریں کہ اللہ اس سے جلد 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 ازادی نصیب فرمایا اور سب کو مسلمان کو یہ سب کے لئے جو اسپتالوں میں جو گھروں میں جو بھی اس میں مختلع ہے پوری ملک کے لئے پوری دنیا کے لئے جو ہیں آپ دعا کریں بس تو تھوڑا بہتر ہو گیا لیکن پہلے جو سو یہ بیماری کے آگے جو کس رتا اس طرح سردہان نہیں ہے بھائی جان یہ تو سب لوگ آپ کو پتے ہیں کہ مجبور ہے کسی کا کانے کا پیسہ نہیں ملتے کسی کے گھر کا قرائے کا پیسہ نہیں ملتے کسی کا بل کا پیسہ نہیں ملتے تو مجبوری کے وجہ سے لوگ پریشان ہیں لوگ باہر نکلتے ہیں ورنہ کون جو کسی کو پر سر کا خطرہ ہوتی وہ کون پر نکل جائے گا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے پنڈی میں لاکڈاؤن کا میرے اندازے میں کوئی خاص فرق نہیں پاڑا کیونکہ جو مام جس نے رات کو آنا تھا وہ تو صبح ساری آ جائے دبل راش ہو رہا ہے حالانکہ زیادہ ٹائم ہوگا تو چلو ڈیوائیڈ ہو جائے گا نا کسٹمر آپ تو ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا وہ کچھ ٹائم میں چھ گھنٹے تو چھ گھنٹوں میں ساروں نے چھ گھنٹے میں ہیزار کام کر رہے ہیں دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تب کے لیے اجازت خدا حافظ